موسیقی دیئر فرنڈز آج میں آپ کے سامنے کوڈنیشن کمپاؤنڈ کا ایپیسی نومل کلیچر فور دو کوڈنیشن کمپاؤنڈ اس پہ کچھ بات کرنے جا رہا ہوں آج میں نے بہت دنوں کے بعد کچھ ویڈیوز بہانے کا سوچا ہے اور شروع کیا ہے اس پہ خاص کر دیکھیں کوڈنیشن کمپاؤنڈ میں ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے پہلی بات لنگینٹس کے نام میٹل کے نام یہ سب نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یہاں لنگینٹ کی نیمنگ برہ دیفرنٹ طریقے سے کی جاتی ہے اس پہ ذرا بلکل غور و فکر کرنا پڑے گا باقی نومل کلیچر بہت ہی آسان ہے سمپل طریقہ اس میں بیسیکلی تین طرح کے کارڈنیشن کمپلیکسز آپ کو ملیں گے پہلا کمپلیکس کہلائے گا آپ کا پوزیٹیو کمپلیکس جو میں لکھنے جا رہا ہوں ساتھ میں دیکھئے کوبالٹ نس 3 کا ہول فور اور آپ کے پاس ہے ایچ ٹو اس کے بعد یہاں پریزنٹ ہے دیکھئے آپ کے پاس سی ایل اس کے بعد سی ایل ٹو پہلی بات پہچان کیسے کی جائے یہ پوزیٹیو کمپلیکس ہے یہ پوزیٹیو کمپلیکس کمپلیکس کہلاتے ہیں پوزیٹیو کمپلیکس 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 پہچاننا بڑا سا اگر بریکٹ سے بعد کوئی بھی آپ کو اینائنس ٹائپ کا چیز نظر آجائے یا بریکٹ کے پہلے کوئی بھی میٹل آنی پریزنٹ ہے اگر آپ اسے سپلٹ اپ کریں گے تو اس پورشن پر نیگیٹیو اور بریکٹ پر چارج پوزیٹیو آئے گا اسے کمپلیکس پوزیٹیو کہتے ہیں اس کے نیمینگ کا طریقہ الگ ہے پھر میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو کمپلیکس نیگیٹیو کمپلیکس پھر میں بتاؤں گا ڈبل کمپلیکس کی بات بیسی کے لئے تین طرح کمپونڈ سمارے سی بیسی اگزام یا کمپیٹیو اگزام کے لئے بڑے امپورنٹ ہوتے ہیں تو سمپل اس میں یہ خیال لکھنا پڑے گا آپ کو پہلی بات کہ لنگنٹ کے نام پہلے لکھے جاتے ہیں تو یہاں ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ایک امونیا لنگنٹ ہے یہاں پہ دوسرا وارٹر ہے تیسرا کلورین ہے تو یہاں پہ نام جو لکھا جاتا ہے کلورین کا کلورائیڈو کہتے ہیں وارٹر کو ایک کوہ کہتے ہیں اور امین کو امینو کہتے ہیں تو یہ خیال رکھے کہ اس میں تین الگ الگ ٹائپ کے لنگنٹ پریزنٹ ہے تو ہمیں یہ خیال لکھنا پڑے گا کہ الفابیٹیکل آرڈر میں کس کا نام پہلے آتا ہے تو پہلے نام آئے گا امینو آپ کو دکھ رہا ہوگا پھر ایک کوہ امینو میں اے آتا ہے دونوں میں کومن ہے ایک کوہ میں بھی اے آتا ہے بٹ سیکنڈ ورڈ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ام آتا ہے یہاں پہ کیو آتا ہے تو انگلیش الفابیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ام پہلے آتا ہے اور کیو بعد میں آتا ہے تو ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا کہ ام لکھا جائے پہلے ہے کیو اب دوسری بات اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ امین یہاں پہ چار پریزنٹ ہیں تو ظاہر سے بات چار کے لیے ہاں پہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں ٹیٹرائمین تو ٹیٹرائمین میں آتا ہے کہ پہلا الفابیٹ اس میں کیپٹل ہوتا ہے تو آپ نے لکھا ٹیٹرا اور امین اس کے بعد ڈیولیم آئی اینی اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں کوئی بھی گیپ نہیں دی جاتی ایونکہ اب اگلا کو آپ لکھیں گے وہ ایکوا وہ بلکل اس کے ساتھ اٹیزڈ ہوگا کلرائیڈو بلکل کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے اس میں اس کے بعد جب آپ نے اندر کے سارے لگنٹس کے نام کمپلیٹ کر لیے پھر میٹل کا نام لکھیں گے ان کا نام ہوگا کوبالٹ پوسٹیف کمپلیکس میں خاص بات ہے کہ میٹل کے نام میں کوئی چینجز نہیں ہوتا پھر یہاں پہ آپ لکھنا چاہے تو یہاں پہ ہم اوکسیڈیشن نمبر لکھیں گے وہ بھی اس میٹل کا اس کے بعد بعد میں دیکھیں باہر لکھا ہوا اسی ایلٹو تو یہاں پہ ہم کلرائیڈ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیمپل نام کلرائیڈ ہم استعمال کرتے ہیں اسے کوئی چینج کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اب رہا سوال یہاں پہ بریکٹ میں کیا لیں گے تو رومن میں ہمیں لکھنا پڑتا ہے اس کا اوکسیڈیشن نمبر اس کے نکالنے کا طریقہ آپ اسے ایکسپورٹ کریں گے باقی ایمونیا کا ہم جانتے ہیں کہ زیرو ہوتا ہے کوئی چارج نہیں ہاں دوسری بات یہ بھی خیال لکھنا کہ ہر لنگنٹ کے چارجز آپ کو یاد ہونے چاہیے جیسے وارٹر کا بھی زیرو ہوتا ہے کلورین کا یہاں پہ مائنس ون ہوتا ہے اور باہر والے جو اس کو بھی آپ ایٹ کریں گے مائنس 2 ہوتا ہے اس اکوال ٹو زیرو تو آپ اس سالف کرنے کے بعد پائیں گے ایکس اکوال ٹو پلس 3 آ رہا ہے تو پلس 3 چارج جو دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ رومن میں آپ 3 لکھتے گے اس طرح سے آپ پوزٹیف کمپلیس کا نام لیں گے میں تھوڑا سا ریوائن کر دینا دوبارہ سے یاد رکھنا ہے پہلے آپ کو لنگنٹس کا نام لکھنا ہے لنگنٹس میں بھی خیال لکھنا ہے الپیٹیکل آرڈر میں لکھنا ہے اگر ڈائیٹ ٹرائی ہوگا رہا ہے دو یا تین ہی اچھا تو ڈائیٹ ٹرائی ٹیٹرہ پینٹس استعمال کرتے ہیں ہب سے پہلے لنگنٹ کا نام پھر میٹل کا نام پھر اس کا رومن میں اس کا آکسیڈیشن نمبر باقی بعد میں جو بھی ہپریزنٹ اس کا سیمپل نام لکھتے ہیں اس پر نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آئیں گے سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں سیکنڈ پارٹ میں اگر آپ غور کریں تو ہم لیتے ہیں نیگٹیف کامپلیکس میں تو میں نے ایک اگزامپل لیا K3ALC2O4 کا haul thrice دیا ہوا بریکٹ کلوز ہے دیکھیں بڑا آسان ہے پہچاننا بریکٹ سے پہلے اگر کوئی میٹل دکھائی دیا اگر اسے آپ سپلٹ آؤٹ کریں گے تو اس پر آپ پلس چارج دیں گے اور بریکٹ پر منس چارج دیں گے اس پر پلس چارج دیں گے اس پر منس چارج تو اگر بریکٹ پر نیگٹیف چارج اسے کہتے ہیں نیگٹیف کامپلیکس اس کے نیم میں تھوڑا سا چینجز ہیں وہ نیمیگ میں کیا ہے رول وہی ہے اگر پہلے جو میٹل دیا کوئی بھی چیز دیا اس کا سمپل نام لیں گے آپ پوٹیشیم یاد رکھئے باہر جو بھی گیون ہے 3 یا 4 اس کے بارے میں آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اندر آپ آئیں گے تو آپ لگنڈ پہ دوبارہ آئیں گے لگنڈ میں کیا لکھا ہوا ٹرائی اس کا نام ہوتا ہے اوگزیلیٹو تو یہ نیم آپ کو یاد رکھنا پڑے گا پہلے سے اوگزیلیٹو اس کے بعد جو میٹل کا نام ہے اس کا نام لکھتے وقت آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی میٹل ہے اس کے نام کے آخر میں ہمیں 8 استعمال کرنا ہے اگر 4 کس کے لئے نیگٹیف کامپلیس کے لئے خیال رکھنا آپ کو تو الیومینیوم ہوتا ہے اس کا نام تو الیومینیوم تو آپ لکھیں گے ساتھ میں ساتھ میں ایم ہٹا کے آپ اسے 8 لکھیں گے پھر بریکٹ دیں گے بریکٹ تو سب میں لکھنا ہے آپ کو اوکسیڈیشن نمبر یہاں منشن کرنے کے لئے خاص کر جو سنٹل میٹل ایٹم کہتے ہیں جو بریکٹ کے اندر پرزنٹ ہوتا تو الیومینیوم کا آپ یہاں پر اوکسیڈیشن نمبر کیسے نکالیں گے پوٹائشیم کا پلس 3 پھر یہاں ایکسپورٹ کریں گا اوکسیڈیشن پر مائنس 2 چارج ہوتا ہے یہ یاد کرنا پڑے گا تو کتنا ہوگا مائنس 6 اس اکوالٹو کوئی چارج نہیں چارج تو میں نے لکھا تھا پہلے سے کوئی چارج پریزنٹ نہیں ہے اگر کوئی چارج پریزنٹ ہو تو آپ یہاں پر چاہے تو چارج لکھ سکتے ہیں بات یہاں پر چارج ہمیشہ اکوالٹو کے بعد لیکن ایسا کوئی چارج یہاں پریزنٹ نہیں تھا اس لئے میں نے یہاں پہ 0 لکھا ہے اب اسے ایڈ کریں تو ویلو بکم 3 آئے گا پلس 3 آ جائے گا پھر آپ رومن میں یہاں 3 لکھ دیں گے اس طرح سے آپ کو یہ خالقنا ہے خاص کر نیگیٹیف کامپلیکس میں جو میں کیا دھیان لکھنا ہے کہ جو میٹل بریکٹ کے اندر پریزنٹ ہے اس کے نام کے آخر میں ہمیں 8 لگانا پڑتا ہے پوزٹیب میں ایسی کوئی بات نہیں جو نام میٹل کا ہوتا ہے وہی نام ہم یہاں پہ پلس کرتا ہے جیسے ہم نے کوبارڈ لکھا ہے اس میں کوئی اٹھنے استعمال کیا اور تیسرے ٹائپ میں اگر آپ آتے ہیں تو تھرڈ ٹائپ پہ کامپلیکس میں اگر ہم آئیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا تیسرے ٹائپ کا دیکھو جو ملتا بڑا سیمپل سا ہے جیسے اگر ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے بریکٹ سی یو ایس 3 کا ہال ٹوائس بریکٹ آف کپر سی ین کا ہال ٹوائس اب اتفاق کے بعد یہ ڈبل کامپلیکس کلاتے ہیں اس میں اتفاق کے بات ہے کہ پہلے کامپلیکس پہ پلس دوسرے پہ مائنس مطلب دونوں کامپلیکس پلس مائنس دونوں پریزنٹ ہوں گے ایسے کیسے میں آپ نام کیسے لکھیں گے تو نام لکھنے کا اس کا سیمپل طریقہ یہ ہوگا یہاں پہ ہمیں یہ خیال لکھنا پڑے گا یہ پوسٹیو ہے یا نیگٹیو ہے تو یہ دونوں رول یہاں پہ اپلائے گا میں یہاں پہ جگہ تھوڑا داد ہے میں بتاتا ہوں کیا نام ہوگا سیمپل وہی بات ہے یہاں امین پریزنٹ ہے امونیا جیسے وہ کہتے ہیں بہت اس میں نام اس کا امینو ہوتا ہے دو دیا ہو تو پہلے اپنے لکھا ڈائی امینو اب اس کا جو سیمپل نام کوبالٹ تو پوسٹیو کامپلیکس جو رول ہم نے فالو کیا تو وہی فالو کریں گے اور یہاں بریکٹ چھوڑ دیں گے سیکنڈ پارٹ دیکھئے میں نے بتایا کہ سیکنڈ پارٹ is نیگٹیو کامپلیکس تو نیگٹیو کا رول سیکنڈ گالا رول فالو کریں گے ٹھیک ہے صحیح سی بات ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے سائنائیڈ لنگنڈ ہے اس کا نام ہوگا ڈائی ثیانائیڈو یاد رکھئے کوئی گیپ نہیں چھوڑنا ہے بیچ میں پھر میٹل کا نام کوپر ہوتا تو کوپر کا کیوپریٹ نام لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ نیگٹیو کامپلیکس ہے نیگٹیو میں نے بتایا یہاں پہ تھا کہ 8 استعمال کرتے ہیں پھر بریکٹ کلوز کر دیجئے اب رہا سوال اوکسیڈیشن نمبر کیسے نکال لیں دونوں میں پریزنٹ ایسے کیس میں ہم دونوں اکاونٹ کریں گے اس کو آپ x مانیں گے اس کو آپ 0 مانیں گے کیونکہ امونیا کو کوئی چارج 2 into 0 is equal to 0 پھر پلس کیجئے آپ یہاں پہ کوپر کو پھر x مانیں ہاں سائیناڈک ہے یہاں minus 2 کریں گے کیونکہ ایک پہ minus 1 دو پہ minus 2 is equal to پھر 0 لکھیں گے آپ solve کرنے کے بعد آپ کے پاس x is equal to plus 1 آ جائے گے جب plus 1 آ جائے تو یہاں پہ رومن میں 1 دونوں میں لکھا جائے گا کوئی چینجز نہیں ہیں تو اس طرق سے آپ تین طرح کی complex کے نام لگ سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ درکھئے جب لنگن کے نام آپ کو یاد ہوں گے تب ہی آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تین varieties میں نے بتائی یہاں پہ ابھی اس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں ہوں کہ name آپ کیسے کرتے ہیں یہ name کا طریقہ تھا